میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرما ہے ایک بندہ گنجا تھا گنجا کوئی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو مفہوم کے لحاظ سے لیکن میں مفہوم اس کا واضح کرتا ہوں ایک گنجا تھا کوئی شہ نہیں تھی سر پہ بال بھی نہیں تھی رویا کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا تجھے کیا چاہیے تو کہنے لگا بال آ جائے اور تھوڑا مال آ جائے فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو بال بھی آ گئے تو بکریاں بھی آ گئیں لائنے لگ گئیں مال ہی مال ہو گئی دوسرے کے پاس گیا وہ کڑا تھا اس کو جا کے کہا کیا چاہیے کہنے لگا شفاہ ہو جائے اور کچھ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے شفاہ بھی ہو گئی گائیں بھی دے دی بہنسے بھی دے دی مال ہی مال ہو گئی پھر ایک کے پاس گیا وہ اندہ تھا تجھے کہ چاہیے اس نے کانکھیں مل لیں اور کچھ ساتھ اللہ مال لے دے اونٹی اونٹ ہو گئے جب بڑا نواز دیا تو پھر مالک نے امتحان لینے کا ارادہ کیا یاری تیری سونے اور آزمائشاں بھی تیری آگ آزمائشاں تیری آگ صحیح کہہ رہا ہوں آزمائشاں تیری آگ یاری تیری سونے اور آزمائشاں تیری آگ اس سونہ پرک اجامدائی پہلو نال لگان دے لاغ اللہ نے فرمایا آزمائش کرو سب سے پہلے گنجے کے پاس آئے اسے کہا اللہ کے رستے میں کچھ دیکھا نہیں لگا میرے خرچے ہی بڑھیں دیکھو تو صحیح کتنی مشکل میں وقت گزارتا ہوں آل ہی کوئی نہیں تو اس نے کہا میں نے تو سنا ہے تو گنجا اور بھوکا ننگا تھا کہنے لگا میں تو جدی پشتی رہی سیادا ہوں تو یہ کس پاگل نے کہا ہے بھاگ جا اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا بیسے ہی ہو جائے کھیت کھلیاں نجڑ گئے پھر اسے گنجا ہو گیا حضور علیہ السلام فرمانے لگے پھر وہ اس کے پاس گیا جو کھوڑا تھا اسے کہا کچھ دے کہنے لگا خرچے ہی بڑھیں اب پوچھ لیں کسی امیر آدمی سے کہا چکی کے نیچے آتھ ہے میرا میرے سے زیادہ تو پریشان بندہ ہی کوئی نہیں کیا بتا ہوں آپ کو اتنا ٹیکس ہے اتنا جرمانہ ہے فلانی شایف بڑا کچھ گنواتے ہیں لو اس نے کہا میں نے تو سنا ہے تو پہلے کھوڑا تھا اس نے کہا اچھا دوڑ جا میں تو رئیس آدم ہوں دادہ بھی پردادہ بھی اور ساری نسل ہی اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے پھر وہ گیا اندے کے پاس اور جا کے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے تو کہنے لگا راب کے نام پہ یہ کھڑے یا اونٹ جتنے تیرے دل کرے لے دا اس نے کہا کیا مانا اس بات کا کہنے لگا یار تجھے کیا بتاؤں میں تو اندہ تھا میں تو کبھی دنیا دیکھی نہیں تھی پھر اس قریب نے فضل کیا تو مجھے بڑا کچھ دکھایا میں کیا بتاؤں میرا دل کر رہا کہہ دوں کہ پھر اس نے کعبہ دکھایا پھر اس نے روزہ رسول دکھایا پھر اس نے ریاض الجدنہ کے سجدے دکھا پھر اس نے اپنے معبوب کے دروازے کی رون کے دکھائیں اس نے بڑا کچھ دیا اس نے بڑا نوازہ میرے پاس تو شاید میں بدکار پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی اعتباسف یار نے نظر جو کیتی پھر واسف واسف ہی ہوئی یہ تو اس کا کرم ہوا تو یہ وہ کہنے لگا تو اللہ کے نام پہ جان مانگ میں وہ بھی دینے کو تیار میں لے پر تو شاید کوئی نہیں تھی مجھے تو اپنا پتہ ہے میں تو کوئی شاید نہیں تھا کچھ نہیں تھا میرے پاس یہ تو ان کا کرم ہے کہ روخ ان کا ادھر ہے اور مختصر سی میری کہانی ہے یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے تو وہ کہنے لگا میں بھی کچھ لینے نہیں آیا تھا تیری آزمائشی کرنے آیا تھا تیری عزتیں بھی سلامت رہیں گی تیرا محال بھی سلامت رہے گا تیری شفاہ بھی اپنی زندگی میں کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے توجہ ادھر ادھر نہ کریں چھوڑے لوگ کیا کر رہے ہیں